اچانک جب ویمبلی رینا اکرم رائی پہنچتے ہیں اب گورا کراؤڈ ہے انڈین کراؤڈ ہے پاکستانی کراؤڈ ہے سکھ کراؤڈ ہے تو وہاں جو ہے پھر ان کے مزاج کے مطابق اور ان کے موڑ کے مطابق اور ان کی کیفیت کے مطابق تو وہ جو لسٹ بنتی ہے وہ کس ٹائپ کی لسٹ بنتی ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا مثلا اگر میں گاؤں میں چلا گیا ہوں وہاں جا کے میں نے کوئی غزل ٹائپ گیت شروع کر دیا تو روڑے گھانڈالی گا لیا تو اگر میں کسی جس فنکار وہ ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کہ جتہ مرضی میں گانا شروع کر یہ نہیں ہوتا آپ نے محفل کو دیکھنا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایک حص اللہ نے فنکار کو زیادہ دی ہوتی ہے یہ بات سچ ہے وہ حص اللہ نے اسی لیے دی ہوتی ہے کہ آئے میرے بندے یہ کراؤڈ کیا چاہ رہا ہے ان کے مطابق دیکھ کے بھی چین کر لیتے ہیں میں نے ساری زندگی آج تک لسٹ بنا آگے سٹیج پہ نہیں کیا کہ میں نے سٹیج پہ کرنا گیا ہے جب میں جا کے عوام کو دیکھتا ہوں اللہ کی طرف سے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اکرم رائی یہ کرنا ہے اور کیسی بات کرنے لگا ہوں اٹھتی سال میں پوری دنیا میں میں نے کہا الحمدللہ میرا ایک شو فلاپ نہیں کسی جگہ کسی نے کہا یہ بتائیں پاکستان سے باہر جاتے تو کس کلام کی سب سے زیادہ فرمائش ہوتی ہے کلام کی زیادہ فرمائش ہوتی ہے اور گانے کی ہر ٹائپ کی لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن میرا ایک اصول ہے کہ میں نے زندگی میں صوفیانہ کلام کے بغیر شروع نہیں کیا چاہے وہ مسلمان بھائی میرے ہوں یا دوسرے غیر مسلم ہوں میں نے اپنے جو ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے میں نے اس کے مطابق ہی شروع کرتا ہوں اور صوفیانہ کلام سے اچھا رہی ہے امتحانے کے ساڑی دو ماہ نے یہ شکل ہیں اسٹم دیکھ کے تاڑیزین اچھکیڑا گانا آ رہے ہیں اچھا میں تو کلام کی فرمائش کرنے والی تھی نعیم صاحب ان کا بھابی والا کلام بھی بہت مشہور ہے لیکن آپ سے ہم کلام بھی سنیں گے مام مرید رشتے ہیں بھابی والا کلام وہ کہہ رہی ہے لیکن آپ سے ہم کلام بھی سنیں گے آپ کو اپنی بھابی سے نہیں آنا ہے اور گانا بھی سنتے ہیں میں یہ بات گانا سنانے سے پہلے چھوٹی سی وہ بات درمیان میں رہ گی تھی کہ میں نے فنکاروں کو جب بھی کو فنکار ملا فنکاروں کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ اخلاق سے گری باتیں کسی سیاستدان کے لیے اپنے گانے میں کریں دو نہیں ہونا چاہیے میں نے پاک فوج کے لیے ترانے گائے آج بھی کہتا ہوں اصل ہمارے محافظ تو وہ ہیں جب میں پتہ چلتا ہے نا فلان بارڈر پر فلان بندہ شہید ہو گیا کیا اس کے بچے نہیں ہے اس کی بہن نہیں ہے اس کا بھائی نہیں ہے اس کی ماں نہیں ہے وہ تو ڈیز آ رہے نا چودہ اگست آیا چھ سپتمبر آیا تئیس مارچ آیا وہ اب تو نو مہیں بھی ہم بناتے ہیں لیکن اگر رئی صاحب اگر پارٹیز کے ترانے فنکار گاہ بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نہیں وہ ترانے کی عطاق رہے نا پچھلے دن آج باہ بھائی بار نکل گئے سر ترانے کی عطاق رہے تو کوئی بات دی تریف کریں بیسے الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب تین بار وزید اعظم رہے ہیں اور کوئی فنکار اٹھ کے ان کی شان میں گستاخی کریں یہ اچھی بات نہیں ہے سیاست دان جانے اور وہ جانے نہیں منیف صاحب نے کہا ہے کہ تسیس ساڈی شکل ویک کے تو انہوں کی گانا تو اٹھے خیال لے جانتا ہے میرے خیال لن کو انگریزی گانا کھانا کھانا میں اعتصد کہ میں سچ سنامہ کے بسنو ہی کل کر دے کوئی انگریزی شروع کر دے اکرم بھائی صاحب میری گانے کی فرمائش ہے آپ سے گانا سنا دیجئے کس ٹیپ کا گانا آپ پسند کرتی ہے ہمارا ٹائپ بتا دے ہیپی سانگ آپ اپنے ٹائپ کا سنا مر گیتے سڈے نل لگیاں نی بھامی وے مر گیتے سڈے نل لگیاں نی بھامی وے مٹی دیاں ٹیریاں تے کتی کتی آمی وے مر گیتے سڈے نل لگیاں نی بھامی وے جدو انسان مرد ہے اس وقت تُو ذہن سے رکھ لکھیا سڈے نل لگیاں نی بھامی وے سو جانا جدوں اصان کھولنی نی اکھ وے جاگنا نی پھر پھاوے رو رو جگامی وے مٹی دیاں ٹیریاں تے کتی کتی آمی وے میرا تو میسیج ہے کمال گا بہترین بہترین ذرا آپ جو ہے نا چوری نیف کے ککڑوالی فارم میں واپس آئیں ہم جو ہے نا بینگیں میڈیا آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے فن کے قدردان ہیں اور ہر طرح کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے آپ جو ہے نا آپ کا کام حسانہ ہے لوگوں کے چیروں پر خوشیاں بکھیرنا ہے اور جتنا مرضی آپ ڈپریسٹ ہوں اور اگر آپ کا شو آ جاتا ہے تو آپ نے ماں پر حسانہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا جو نا اپنے فینس کو اپنے آڈینس کی چیروں پر جی جی وہ ضرور میں یہی بات کہہ رہا تھا میرے ذہن میں یہ اب بات آ رہی تھی کہ کافی جو ہے مجھے لیکن یہاں تو میں آپ سے بات از ای آرٹسٹ کر سکتا ہوں لیکن میں نے کافی دیر سے آپ کو پتا تھیٹر نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن بات آپ کریں انشاءاللہ جب تھیٹر پہ آپ اپ کے انٹری ہوتی تھی تو وہ کون سا سینئر کلیگ یا کوئی بھی کومیڈین جب اب کر رہے تھے تھیٹر جس سے جو ہے نا وہ بطور بلاول کام پہ ٹانگتی تھی کہ یار انہوں ذرا تیان نہ گل کرنی ہے نہیں الحمدللہ پہ فضل خدا میں نے جب بھی تھیٹر کیا جب بھی جو بھی ڈراما کیا میرا یہ کوئی ایک ڈراما نہیں میں نے مطلب جوید میاں داد کی لائف میں ایک چھکا ہے اور کئی ایسے پلیئرز ہیں جن کی لائف اننگز پوری میں ایک ایک جو ہے وہ ریکارڈ ہے میرے کیریئر میں آپ کو پتا بہت سارے ریکارڈز ہیں میرے بہت ہی ڈرامے جو ہیں وہ زبانے زدیام رولز کنٹینیوٹیز اور جس طرح لالے اکیڑے پاسے ٹور پہ اور چودری نیفدہ کو کر میں نے میرے پاس رول ہوتا تھا میں اپنے رول کو لے کے میں نے ببو برال صاحب کو فالو کیا ہے کیونکہ وہ ایک فکرے کو لے کے پورا ڈراما کر جائے کرتے تھے تو میں ایک رول پہ چلتا تھا تو میرے ساتھ جتنے بھی کام کرنے والے لوگ تھے وہ ڈسٹرپ صرف سارے ڈسٹرپ ہوتے تھے کہ اس پہ ہم لافٹرک کس طرح لیں شوری نہیں فلا سے ذرا رسنا ہو سان جی وہ ڈراما جڑا سی نرگس صاحبہ ایک انسیڈنٹ تو بعد پاکستان نے چاہے سن دراما ہوتوں اصل حالت چی سی مرزا رشید اختر صاحب ہوتے ڈریکٹر سن نرگس مین تھی زہارے آرٹس انہیو دو ککڑ کپڑے ہیں جی پھر دا ٹھیک ہے انہیو دو ککڑ کپڑے ہیں جی پھر دا ٹی شیٹ ہے جی پھر دا ٹی شیٹ کوئی ہائی لیٹس دکھاتے اس کریکٹر کی ہاں میں وہ ہی بتا رہا ہوں کہ اس ڈرامے میں میرا یہ رول نہیں تھا چودری حنیفدہ ککڑ میرا رول نہیں تھا یہ ڈرامے میں میں کوئی اور رول کر رہا تھا اور ڈراما ڈیڈ فلاپ ہو گیا تھا پہلے ایک دو دن بڑا ڈیڈ فلاپ رہا نرگس مجھے آکے کہے کہ آپ کچھ کریں میرے بانی ڈراما بہت فلاپ ہو رہا ہے اس میں بڑے سینئر آرٹس تھے جن میں وسیم عباس صاحب تھے ریمبو تھے انور علی صاحب تھے یہ سب لوگ میں نے کہا ہی میں جو رول کر رہا ہوں میں اپنے لافٹر کلیپ پوری لے رہا ہوں آپ انہیں جنہیں مین رول کر رہے ہیں آپ انہیں کہیں مجھے کیوں کہہ رہی ہیں نرگس کہے نہیں آپ کچھ کریں آپ کچھ کریں تو میں نے پھر میں نے کہا مجھے ٹائم دیں تھوڑا سا پھر میں نے جو ہے سوچا اس رول کے بارے میں تو میرے ذہن میں آیا کہ حنیف میں نے تو پہلے چودری کے نام پہ نام دیکھے کہ کون سے نام جو ہیں وہ چودری کے ساتھ میچ ہوتے ہیں نہیں میچ نہیں ہوتے اچھا میچ نہیں ہوتے حنیف نالا بندہ جڑا ہو چودری قدیم ہے ویکھے ہی نہیں آئی دیکھ لو اللہ نے اللہ نے اللہ نے اتنی بڑی سیر دیا کئی چودری ہے جو خواہش کرتے ہیں کہ نام نام سے باری بات ہو جائے ٹھیک ہے جی ککنگ رہو دیکھیں اگر بات دیکھیں ہسیے کھیڑی ہو جار پریشان ہوگی تو جو تعلق ہے میں پریشانہ خدا دی قسم کھا گے میں نے لگا کہ شاید کوئی قریب بھی رشتہ بیمار ہے اللہ دی قسم میں میرے دل چیئے گا اللہ ہی اللہ کرے کہ ہر بندے دے جنہ واسطے تو سی کال کال رہے انہوں نے بھی گلت آڑی سمجھ چاہ جے فنکار آدمی تو آئی کر ساتھ دیں میں نے پھر حنیف نام کا جو ہے حنیف چنا کہ چودری حنیف جیڑا میں بڑے چودری دلسٹ کر دی چودری اخترسول چودری امین چودری فلانا چودری حنیف حجی تک نہیں آ رہے میں کہا حنیف ٹھیک ہے چودری حنیف اس کے ساتھ میں میں نے کہا کہ بھئی میں ایک مرگا جو ہے وہ لے کے آنگا اس وقت مرگوں کی لڑائی کافی جو ہے وہ وائرل تھی میں نے وہ حنیف کا ککڑ جو ہے میں ساتھ لے گیا اور وہ بس پہلا ہی وہ میرا سین تھا اور پبلک نے بڑا لائک کیا کہ چودری حنیف کوئی ایسا آرٹسٹ آپ سٹیج پہ جائیں جس سے آپ بھی گھبراتے ہو کہ بڑا آرٹسٹ ہے سامنے سوچ سمجھ کے بات کرنی نہیں سارے آرٹسٹ جو ہیں جن کے سامنے ہم گھبرا جاتے تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہے جن میں اماناللہ صاحب مستانہ صاحب ابو برال صاحب آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا آرٹسٹ آرٹسٹوں کے سامنے ہمیشہ پلئیر کے سامنے پلئیر گھبرا یہ سب فنکار نہیں منیف صاحب کے آتھوں میں بنے جی 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 اکرم رائیب ان کے دیکھتے دیکھتے آیا اور یہ واحد شخصیت ہے جو ہر فنکار کی تو آڑے نال دیاں بساں باند ہو گئی ہیں ہر فن ہر فن نہیں نہیں بچے ہیں نہیں لیکن ان کا تجربہ بچوں سے بہت زیادہ ہے یہ تجربہ تو بلکل دیکھ ہے یہ آتے ہی بہت اچھی پوسٹوں پہ آئے اللہ نے ان کو جب یہ آئے نایم حنیف صاحب ان کو وہ کام نہیں کرنا پڑا کہ تھیتر میں چلے جائے اور پہنے کوئی کوکڑ کاؤنڈ ڈرائرہ ڈریکٹ نہیں اللہ نے اچھی سیٹے دی آپ دے ککڑ دی تریب کر رہے اچھا کہ ان کو ککڑ دا سنا ہونا سا دا ہو گرا وہ ککڑ لے کے میں سر آگیا میں سٹیج تھے اور میں جیڑی آئیٹم کرنا ماں کے چودری نیف دا ککڑے میں کالا نہیں آیا تو بڑی مطلب حیران کن جیڑی ہو پرفارماس رہی وہ دو تین دن نا وہ ککڑ نو ہاتھ لاندی اندی سی نرگس بکایدہ ہاتھ لانا کدی انو چیڑنا اید درو درو وہ پتہ نہیں ککڑ نو نرگس پساند آگئی یا میں نو نہیں سمجھ آئی جیدو میں کما انو چودری ہنیف وہ ککڑ تاؤن چکے موں کھولے میں نو آپ دار لگنے لابے میں کہا ککڑ جو کچھ چیز آگئی جاید وہ بس ککڑ کی بھی اصل میں جو ہے نا وہ پروردگار نے ایک رحمت کرنی تھی اس ڈرامے کے بعد جو ہے وہ مجھے پوری دنیا میں پزیر جائے ملی ککڑ آپ نے گھر میں رکھا یا بعد میں چھوڑ دیا نہیں وہ میں نے جو ہے نا دوزار دس میں جو ہے وہ سلاب آیا تھا پنجاب میں تو وہ میں نے سرگودہ میں ایک بندے نے مجھے کام فانڈ ریزنگ کر رہے تھے سی ایم پنجاب کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا پورے پنجاب میں فانڈ ریزنگ کے لیے تو میں بھی تھا اماناللہ صاحب بھی تھے حسن مراد صاحب بابی عبدہم کافی لوگ تھے شباز شریف صاحب وزیراعالہ تھے تو سرگودہ میں ایک بندے نے کہا انہوں نے کہا جی میں تو انہوں اس وقت پانچ ہزا ہر سے زیادہ کوئی فانڈ نہیں دیتا تھا وہ کہتا تھا جی میں تو انہوں نے ایک لاکھر پہیا فانڈ دے آنگا تو اسے میں انہوں کوکڑ لیا دیو میں نے سوچا میں نے کہا یار وہ انتے پل ایڈیا ہے میں ایک کڑا کڑ مطلب میرا کڑا تاہیدہ پترے ککڑ جڑا میں نہیں دے ساکتا میں نے پھر لاکھر وہ اسے دے دیا کسی لاکھر پیدا کھوکڑ رہی تھا لیکن وہ آنے اور وہ تو ہونے چکی ہونے تو ہونے چکی لاکھر کے